اسلام علیکم ویلکم تو میکو کین بیوٹی چینل تو آج میں آپ کے لئے سٹیم چکن کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کانے میں بہت ہی ٹسٹی ہے تو چلے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے چار عدد چکن لیکس لیئے تو ان کو اب کٹ لگاتی ہوں کٹ جو ہے اچھے دیکے سے یہ ڈیپ کٹ لگانے ہیں میں نے یہ ان کو پہلے واش کیے ہے واش کر کے ان کا پانی بالکل خوش کر لیا ہے دونوں سائٹ پہ جو ہے تین یا چار کٹ لگائیں گے تو میں نے یہ جو ہے لیکس پیس لیے ہیں تو آپ چکن کے کوئی بھی پیس لے سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے سب کو کٹ لگا لینے یہ جو ہے میں نے تین چار جو ہے چار چار تقریباً میں نے کٹ دونوں سائٹ پہ لگا لیے ہیں تو اب اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی اور یہ میرے پاس ایک عدد لیمن ہے تو اس کا جو ہے ابھی پہلے راست نکال لیتی ہوں یہ میرے پاس ایک عدد لیمن ہے تو اگر چھوٹے ہیں آپ کے پاس تو دو آپ لے سکتے ہیں اگر بڑھا ہو تو ایک لیمن کافی ہے تو میں نے یہ ایک لیمن لے لیے اس کا راست جو ہے اچھی طرح نکال لیتی ہوں تو لیمن سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو پہلے جو ہے میں لیمن لگاؤں گی لیمن لگا دوں گی تو یہ جو ہے لیمن کا راست نکال لیا اور یہ میرے پاس ایک چھوٹکی جو ہے اورنج فوڈ کلر ہے تو یہ میں مکس کروں گی لیمن کے جوس میں مکس کر کے تو یہ جو ہے جو ہے لیمن پہ لگا لینا ہے اس طرح جو ہے میں تمام جو ہے پیسز پہ میں یہ لگا لوں گی اس طرح اس طرح جو ہے اگر یہ ہم کلر مکس کر کے لگاتے ہیں تو یہ کلر بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں بھی بھی کتنا یہ اچھا لگ رہا ہے کلر اورنج کلر ہو اگر آپ چاہیں تو لگائیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ جو ہے صرف لیمنی لگا کے بنا سکتے ہیں تو اگر یہ آپ لگاتے ہیں تو یہ سٹیم ہونے کے بعد اس کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ اس طرح ساری جو ہے 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 اس کو میں لگا کے ایک سائید پہ رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں مت سے ملک ہے جو ہے جو ہے جو ہے پوری چکن پہ میں میکس کرتی ہوں پہلے میں نے یہ دیں لے لیے ہیں یہ تین چمچ جو ہے آپ نے دیں لیا ہے دیں اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہے تو ایک اب چمچ جو ہے میرے پاس یہ ادھرا گلیسن کا پیسٹ ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی یہ جو ہے حلدی ہے یہ میں آدھا چمچ ڈال دوں گی آدھا چمچ سے بھی تھوڑے کام ہے یہ کٹی لال مچ آدھے چمچ اور یہ پیسٹی ہوئی لال مچ ایک چمچ اور اب جو ہے گرم مسالہ آدھا چمچ اور ایک ہی چمچ جو ہے بھار کے میں یہ سالٹ ڈال دوں گی اب جو ہے کہ ایک بڑا چمچ جو ہے میں نے بھار کے ٹکا چکن ٹکا مسالہ میں ایڈ کروں گی یہ میں نے چکن ٹکا مسالہ لیا ہے یہ میرے پاس کٹا ہوا خوشک دھنیا ایک چمچ یہ میں ڈال دوں گی آپ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی یہ جو ہے جو ہے جتنے مسالے ڈالے ہیں یہ اچھے دے کے سے دہ میں مکس ہو جائیں اچھا اچھا سے مکس کرنا ہے اس کو میں مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تمام مسالے جو ہیں مکس ہو گئے ہیں تو یہ اب اس چکن کو ہمیں نے میرینیٹ کرنا ہے یہ میں چکن ٹکا مسالہ لیا ہے تو آپ جو ہے جتنے بھی چکن ہیں ان ساب کو جو ہے میں ان میں میرینیٹ کروں گی اب یہ ایک ایک چکن پیس جو ہے اٹھا کے میں نے اچھے دیکھے سے اس کو جو ہے صحیح دبا کے دبا کے میں تمام جو ہے یہ مسالے جو ہے لگاؤں گی تاکہ جتنے بھی کٹ لگائیں ہیں ان میں بھی اچھے طرح مسالہ لگ جائے تو یہ سارے جو ہے پیس لے کے میں اسی طرح ان کو میرینیٹ کرتی ہوں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی تو یہ جو ہے سب کو میں نے اسی طرح لگا لیے اب میں جو ہے ان سب کو اب اس بول میں ڈال کے جو ہے چار کھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تو آپ اگر جو ہے رات کو اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں پوری رات اگر رکھ دیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو اب میں اسے کور کر کے جو ہے فریج میں چار کھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں اسے میں اب رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں چار کھنٹے کے بعد جو ہے اب میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں تو یہ میں نے پہن دیا ہے اور اس میں میں دو چمچ جو ہے اوائل ڈال دوں گی سیادہ اوائل بلکل بھی نہیں ڈالنا تو یہ جتنے بھی چکن کے پیس ہیں یہ میں سارے اس میں رکھ دوں گی اس میں چکن جو ہے اوائل بہت ہی کم یوز ہوتا ہے اور یہ بہت ہی اچھی ٹیسٹی ریسٹی بنتی ہے تو یہ ابھی میں ان تمام لیکس پیس کو میں نے ڈال دیا ہے تو اب میں پچیس یا پچیس تیس منٹ کے لیے اس کو رکھ دوں گی تو یہ تمام مثالہ جو بچہ ہوا یہ اوپر ڈال دوں گی تو اس کا میں کور لگا ہوں گی کور لگا کے اس کو پچیس تیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ بلکل لو آنچ پہ چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھیں جو ہے پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو چکن جو ہے ایک سائٹ سے پک گئی ہے یہ دیکھیں ہلکا سا جو ہے کلر بھی چکن کا چینج ہو گیا ہے اب ان کو میں پلٹ دوں گی پلٹ کر دوسری سائٹ سے پکائیں گے یہ پانی بھی چکن نے چھوڑ دی ہے تو یہ ابھی میں دوسری سائٹ ساب کی جو ہے چکن کے دوسری سائٹ پہ پلٹ کرو اس کو دس منٹ کے لیے مزید پکاؤں گی تھکن میں نے رکھے دس منٹ کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد جو ہے چکن کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن کا کلر بھی بہت ہی اچھا گولڈن ہو گیا ہے تو پھر میں اب ان کو دوبارہ دوسری سائٹ پہ پلٹ دوں گی اور پلٹ کے میں اس کو دو تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اس طرح بہر کور کیے پکاؤں گی تاکہ یہ دوسری سائٹ پہ بھی تھوڑا کلر گولڈن ہو جائے تو یہ دیکھیں کتنے جو ہے اچھی لک لگ رہی ہے اس کی بہت ہی اچھا کلر اس کا آیا ہے تو اب میں اس کو دو تین منٹ کے لیے پکاؤں گی تو یہ اب تیار ہے بالکل اب جلہ بند کرتی ہوں تو ابھی آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی ریسپی بنتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں آئل پسند نہیں ہے یا جو ہے ان کو کلسٹرول کا مسئلہ ہے یا ہارٹ کا تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری جی ریسپی پسند آئے گی پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ایزی ریسپی آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتی ہوں اور شکریہ آپ کے لیے چاہتے ہیں کہ میرے چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی